اسلام علیکم ملین ایرو میرے ساتھ یہ کافی بار ہو چکا ہے کہ ایک ملازم ہے اس کو تنہوہ ملتی ہے جمعہ اور وہ ہفتے والے ہمین منڈے والے دن آتا نہیں ہے اندر اس کو تھرزڈے کو تنہوہ ملتی ہے وہ فرائیڈے کو آتی نہیں ہے ان ڈیفرن بزنسز اس نے ہیپنڈ ویڈ می اور اس کو اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی گئی تھی اس کی ہمارے پاس ریپلیسمنٹ نہیں تھی اس کے پاس یونیفرم تا اس کے پاس چاگیاں تھی وغیرہ وغیرہ اور اس نے ہمیں دی نہیں یہاں پہ میری جو پروڈکشن ہاوس اس میں ایک پروڈیوسر تھا اس نے کیا کیا کہ جمعہ کو تنخوالی اور منڈے کو وہ آیا نہیں اور اس کے نیچے یار کتنی گیمیں بانی نہیں تھی کتنی پروڈکشنز تھی اس کے نیچے جو اس نے کسی بندے کو آگے دی نہیں بتایا نہیں کس کے ساتھ ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ پیپر وک شاید پور نہیں کیا ہوا ہوا اور میرے تو ہوا دی دی آپ یعنی یاک بندے سے تھوڑی سی توقہ تو رکھتے ہو کہ وہ دیسنٹ لی جائے گا کو تیچنی بڑی بات نہیں ہے بٹی چوڑی بات یہ بڑا ہے اب کس پرنٹر کے پاس جاتے پھرتے رہو گے اب کا مینجر کا اب جائے گا اس کے پاس چھوڑی کر لیے پولیس کہتی ہے کہ اس نے چھوڑی کیا یعنی چھوڑی وہ ہوتی ہے جب وہ اندھیرے میں آتا ہے آپ کے بتائے بغیر وہاں سے چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اور یایور اس نے یہ کی ہے کہ آپ نے اس کو ڈینڈنج دے کورس آف ٹائم جب وہ کام کر رہتا ہے آپ نے اس کو ٹوز دیے ٹوز دیے ٹوز دیے ۱ Äck人 dit بند کرتے ہیں ٹوز دیے اور اس نے واپس نہیں کیا آپ نے واپس نہیں کیا فیل کیس بن چاہتا ہے جب میں اس کے پیچھے لگا تو اس نے کہا کہ میری وین میں تو یار کافی ٹوز ہیں وین ماں مان لیتے ہیں آپ کی ہے لیکن اے اس میں ٹوز بہت زیادہ ہیں اور جو ٹوز میرے بھی ہیں میں نے اپنی جیب سے بلیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے کون سے اور میرے کون سے ہے کیونکہ اس نے جا کے نا وہ ہینڈی مین والا انڈیپینڈنٹ بزنس کھول لیا تو پھر مجھے یہاں کے ایک بین کیو ہوتی ہے یہاں پہ دو چار دوسرے سپلائرز ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ کمپنیز دوسرا تیسہ سارا وہ جو چیس ڈاؤن کرنا پڑا میرے آٹھ نو دس گھنٹے لگے سردردی پھر اس میں سے جانا ایک ایک چیز آئیٹم کی لسٹ بنانا پھر یار چلیے پینتیس پاؤنٹ یعنی تیس ہزار پانچ سو سے اوپر ہی رکھتے ہیں نیچے نہیں رکھتے یعنی پیچکاس آریاں وغیرہ کچھ نہیں ڈالتے سارا اوپر والا مال ڈالتے ہیں اس امید سے کہ شاید دے دے پھر اس کو جا کے میں نے لسٹی فیفٹی سمتنگ آئٹمز بنتے تھے اس کو دیس کو تھریٹ دی پولس والی اب کیونکہ سارا سامنے آ چکا تھا اس کو ویلیو لگ چکی تھی پھر جا کے اس نے مجھے واپس سارا کچھ کیا اگر میں کچھ نہ کچھ اس کی تنخواہ یعنی اس کی اچھی حاصل تنخواہ سے دبا لیتا تو وہ کام از کام نوٹس دے کے طریقے سے مجھے سامان واپس کر کے پھر جاتا اس کے مزید نقصان یہ ہے کہ یار آپ کے کمپنی میں فیکٹری ہو جو بھی بزنس میں ایک بندہ لگا ہوا ہے وہ ایک رول پلے کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ کردار پلے کر رہا ہے وہ کسی چیز کو اس نے سنبھالا ہوا ہے that is making you money اب وہ چلا جاتا وہ چیز آپ کو پیسے نہیں بنا کر دے رہی فرض کری آپ نے اس کو ایک فیکٹری میں ڈکھا ہوا ہے اور اس فیکٹری میں یعنی سٹیشنز ہیں یہاں سے چلتا آرہا آئٹم یہاں والا بندہ مسنگ ہے تو وہ آگے جائے گا نہیں جاؤ آگے والے بندے بیٹھے ان کا کام بھی رک گیا ان کا بھی رک گیا you have to replace that بندہ ٹھیک ہے جب آپ بندہ replace کرو گا آپ کو وقت چاہیے ٹھیک ہے job کا اشتہار لگانا کسی کو پھر train کرنا بغیرہ بغیرہ لیکن اگر آپ ان کے پیسے دبا دو گئے the rule جس کو کہتے ہیں two weeks in hand وہ ایسے چلتا ہے کہ فرض کرو january ایک پہ پہلی january وہ بندہ آپ کے ساتھ کام شروع کرتا اور کتیس کو آپ تنخواہیں دیتے ہو کتیس کو آپ نے پورے ایک مہینی کی تنخواہیں نہیں دینی دو مہینے دو ہفتے کی تنخواہیں وہ آپ نے دبا دینی ہے you have to hold that on اور آگے جتنا ورسہ کام کرتا رہے گا اس کو آپ پیسے دیتے رہو گے but جب جانے کے وقت نا آپ تو اپنا سور یعنی آپ نے کسی کے پیسے دبانے نہیں ہے you are just looking after yourself اس میں کوئی غلط بات ہے نہیں ہے but what you have to do is یا اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو آپ کو کام از کام جو بھی آپ نے تیہ کیا وہ ایک مہینے کا مجھے نوٹس دو دو مہینے کا مجھے نوٹس دو تاکہ جتنی اس کے اوپر آپ نے ذمہ داریاں پھینکی ہوئی ہیں اس کا جو بھی رول ہے وہ اپنا سارا جو responsibility ہے کسی اور بندے کے کندے پر ڈال سکے یعنی یار یہ ایسے چلتی ہے یہ client کے ساتھ ایسے بات کرنی ہے وغیرہ 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 اور آپ کو وہ سردردی نہ ہو اس لئے یہ two weeks والا جو rule ہے you have to absolutely اپنا it ابھی بھی میرے پاس کافی ملازم ہیں جن کے اوپر یہ میں جو rule ہے اصول ہے میں لاغو نہیں کرتا اس لئے وہ کیونکہ پرانے ملازم ہیں لیکن جو نئے آ رہے ہیں ان کو لازمن میں دو مہینے کی جو سڑی دو ہفتے کی تنہائے میں دبا کے رکھتا ہوں so that's it simple سا rule recruitment میں آپ کو استعمال کرنا ہے اور جب آپ یہ rule implement کرتے ہو اندر سے شرمندہ ہونے کی بات نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ کوئی غلط چیز نہیں کہا رہے what you're doing is looking after number one اور number one آپ ہو you have to look up کیونکہ ظاہر ہے آپ کی ایک بندے کی نہیں اس کی تنہائی کے ذمہ دار نہیں ہے آپ کافی بندیوں کے تنہائی کے ذمہ دار اور کافی ہندانہ آپ چلا رہے ہو so it's part of being a boss ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو باس ہو بھی بننا بھی ہے اور آپ کسی بھی بزنسمن کو پکڑ ہو جس نے کم از کم دس سال بزنس کیا اور وہ آپ کو لازمی یہ کہے گا کہ یار کبھی نہ کبھی میرے ساتھ ایسے ضرور ہو ہے جہاں پہ کسی بندے نے بینہ نوٹس کے کام چھوٹ دیا اور باغ گیا and کاش کہ میں نے حصول اس پہ لاغو کیا ہوتا کم از کم اس کے پیسے دبانے سے اس کو یہ لالچ تو رہے گا کہ یار بندے کے پتر کی طرح رام سے نوٹس دے کے جاؤں تحصیل ملینئر و حوپ آپ کو جو حصول ہے پسند آیا ہے اور اپنے بزنس میں استعمال کرو گے میں ہوں آزاد چائے والا اگلے ویڈیو تک اسلام علیکم